دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ کے بچپن کی کچھ حسین یادوں میں جو میری بھی بہت حسین یادیں امید کرتا ہوں آپ کی بھی حسین یادیں ہوں گی جہاں پہ ہم ٹیپ بال کے ساتھ مختلف کرکٹ کے میچز کھیلتے تھے اور بہت سی دوسری گیمز کھیلتے تھے آج کی گیم میں میں آپ کو بچپن کے وہ کرکٹ کے میچز نہیں دکھانے جا رہا بسکلی میں آپ کو وہ ٹیپ بال کی فیکٹری میں فارمیشن کو دکھانے جا رہا ہوں کہ تیپ وال میں جو بول یوز ہوتے تھے اسے ایکچلی فیکٹری میں کیسے بنایا جاتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو انٹرسٹنگ پروسس دکھاتے ہیں کہ یہ سارا کیا سارا پروسس فرس ٹیپ سے لے کر لاس ٹیپ تک کیسے ہوتا ہے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے برکر جو ربر کے جو مٹیریل ہے اس کو تیار کرتے ہیں اس کا انہوں نے دیکھیں انہوں نے کتنے ہائیجن کا خیار رکھا ہے لگایا ہے اور انہوں نے وہ اپرن وغیرہ مختلف انہوں نے جو لیپ وغیرہ پہنے ربر کے یہ مینفیکچنگ کے لیے جو کمپوزیشن ہے وہ کمپوزیشن مطابق کیمیکل کو تیار کرنے کے بعد یہ مکسنگ چیمبر میں اسے بھیجتے ہیں جہاں پہ وہ ربر اچھی طرح فائن مکسنگ ہوتی ہے جب فائن مکسنگ ہونے کے بعد اسے آگے بھیجتے ہیں جہاں پہ وہ ربر کے مولز تیار ہوتے ہیں بسکلی انہیں ربڑ کے اسپیسیفیک ریشن میں ایک ویٹ میں کٹنے کے بعد انہیں آگے بھیجھ دیتے ہیں جہاں پہ گین کی شیپ بندی ہیں ربر کے جو پیڑے سے بنے ہیں بسکلی انہیں انہیں شیپ میں پیسٹ کرنے کے بعد رکھنے کے بعد اسے آگے بھیجھے جاتا ہے پریسنگ چیمبر میں یہ جو پریسنگ چیمبر بfürمن ہے ہے ہمیں یاد ہے بجمان میں یہں رکھہ ٹیف خراب ہوتے تھی تو اس کے دو اسے ہو جاتے تھے یہ دیکھیں اسی طرح یہ دو اسے ہو گئے ہیں پہلے انہوں نے ایک حصہ بنا لی ہے نیچے والا بیسکلی ایک ہی حصہ نیچے اور اوپر جھوٹ سکتا ہے اسے باہ میں کاٹنے کے بعد آگے کیمبر میں بھیج دیتے ہیں جہاں پہ اس کو اوپر سے گرائنڈ کیا جائے گا فائن گرائنڈ کرنے کے بعد اسے آگے بھیج دے جائے گا اس کی بیٹیز بھی ہوتی ہے بیٹیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جو ایجز ہیں انہیں میں گرائنڈ کرنے کے بعد اسے دوبارہ انہیں موڈز میں پیس کر دے جاتا ہے پیس کرنے کے بعد ابھی یہ جو مولد ہیں یہ اوپر اور نیچے دو مولد ہیں دونوں میں گرائنڈ کرنے کے بعد انہیں پھر سے ہیٹ پریس کیا جاتا ہے ہیٹ پریس کرنے تک جو ہم نے گرائی ہے وہ ان کے ایجز کو آپس میں سٹور کر دے گی پریس کرنے کے بعد اور ہیٹ دینے کے بعد وہ گیندے ہمارے پاس Wolves پیار ہو جاتے ہیں پلاسٹک بول ہمارے پاس آجاتی. رابر بول بیسکلی. یہ رابر بول جب ہمارے پاس ساری سٹور ہونے کے بعد اسے ایک رولنگ کیوب میں بیجا جاتا ہے. جہاں پہ وہ رول ہوتی ہے. سینڈ کے ساتھ رول ہونے کے ساتھ ہے تو اس کے جو ایکسٹرائپ جمعہ کر جاتے ہیں اور اس کے بعد اسے آگے گلوئنگ چیمبر میں بیج دی جاتے ہیں. گلوئنگ چیمبر میں اس کی اوپر ایک تو گلو پیسٹ ہوتی ہے. اس سے پہلے اس کی اوپر ایک بڑے وہ گرین سا کپڑا ہوتا تھا دیکھیں یہ سارے کا سارا پولیسٹر سے تیار ہوتا ہے جب یہ کپڑا تیار ہو جاتا ہے اس سے آگے کٹنگ چیمبریں پہ جاتا ہے جو گیند کی پر وہ شیپ دو شیپ ہیں جو کپڑے نہیں تھے آتے وہ شیپ آپ کو نظر آ رہی اس کے اندر کٹنگ ہونے کے بعد اس سے آگے بھیجے جاتا ہے کچھ پیسٹنگ کے لیے ہم نے دیکھا جب وہ گرین کپڑے کے دو ایڈز ہوتے ہیں نا وہ وایٹ ہوتے تھے ہیں وایٹ پینٹ یا وایٹ اکریلک پینٹ اس کے پر پیسٹ ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس کپڑا ہے گرین کپڑا سنٹھیک کپڑا اسے آگے بھیجے جاتا ہے پیسٹنگ کے لیے دو گیند کی اوپر اس ربر کی گیند کی پر پیسٹ ہوتا ہے گلو کیا لگی ہے اس کے پر پہلے دو مکینکل آم سے وہ شیٹ اس کے پر پیسٹ ہوتا ہے پیسٹ ہونے کے بعد یہ تیار ہے ہمارے گی لیکن ابھی کچھ اور پروسس ہیں جو آگے آپ سٹیپ بے سٹیپ دیکھ کریں گے اگر آپ کو یہ پروسس اور اسی طرح کے دوسرے پروسس میرے چینل پر اچھے لگتے ہیں تو آپ میرے چینل کا سبسکرائب اور لائک ایک سکتے ہیں بیل آئیکن کو دوبانہ نہ بھولے گا تاکہ فیٹر میں آنے والی ویڈیوز آپ تک آتی ہیں جب یہ سارے کے سارے کپڑے اس کے بیسکلی اس کے پر آ جاتے ہیں اور وہ پریس ہو جاتے ہیں اور سوک جاتے ہیں اس کے بعد انہیں دوبارہ کوکنگ چیمبر میں بھیجا جاتا ہیں تاکہ اس کے کچھ اور در کوک کر دے جائے تاکہ کپڑا اس کے پر اچھی طرح چپک جائے بیٹ جائے اس کی لائف بڑھ جائیں یہ دیکھیں کتنی ہوموجینیسی شیپ آگے ہے اس کے بعد اسے آگے ہم فرائنگ چیمبر میں بھیجیں گے جہاں پر یہ کچھ ہیٹ فرائی ہو جائے گی درائی ہو جائے گی بیسکلی دو تین اس کے اندر کام ہوتے ہیں اس کے بعد برکر اسے کینچی کے ساتھ سیزر کے ساتھ اس کے جو ایکسٹر ایڈیاں انہیں کار دیں گے کارنے کے بعد یہ گیند آگے پرنٹنگ چیمبر میں بھیج دے گی ہمارے پاس سیکے کی گیند آتی تھی یہ دیکھیں جیسے اس کے اوپر یہ پین ون کے نام سے برینڈ ہے کمپنی کا جو اس کے اوپر برینڈنگ کر رہا اور گیند ہمارے پاس تیار ہیں اس کے بعد یہ بوٹلز تیار ہوتے ہیں جس کے اندر تین یا چار کی پیکنگ میں گیند ہمارے پاس آتی ہیں جو ہمیں مارکٹ میں ابھی بھی پیکنگ آفیلیبل ہے اس کے اندر ہم سپیسیفک ریشو میں گیندوں کو پیک کرنے کے بعد اس کو ہم بند کرتے ہیں اور بند کرنے کے بعد اس بوٹل کے اپر اپنی فیکٹری کی برینڈنگ کرنے کے بعد یہ آگے ڈسٹیبیوٹر کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے تیار ہیں آج کی ویڈیو میں ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کس طرح کلاسک سے کلاسک اینو سوری ربڑ سے ربڑ کی مختلف کمپوزیشن پر ہم ربڑ بول تیار کرتے ہیں وہ بول جس میں جن میں ہمارا بچپن گزر ہے جن کے اوپر ہم ٹیپ بول لگا کے وہ ٹیپ لگا کے ہم بول تیار کرتے تھے اور ان بول سے آگے ہم کرکٹ کھیلتے تھے سارا سارا دین اور وہ ہمارے والدن بھی ہمیں سارا دن دو میں کھیلتے رہتے تھے چھوٹیوں میں رنگ کالا ہو جاتا تھا ہمارا کالا دودھ سے آ رنگ ہو جاتا تھا لیکن بچپن کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جس کے اندر ہم بسکلی انجوائے کرتے ہیں لائفوں میں کس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتا پھر آج کی ویڈیو کا اختیام یہیں پہ کرتے ہیں اگر آج کا یہ چھوٹا سا پروسس آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ اپنے بچپن کے کچھ حسین یادوں میں کھو گئے اور آپ میرے چینل کو تھوڑا سا سپریڈ ڈاوٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ ٹکنالوجی اور یہ ویڈیوز اور میرا چینل دوسرے لوگ